سلام کیا ہے انہوں نے سوال میں اور پھر علیکم السلام جواب سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی بیان کردہ یو سنتِ الٰہی سمجھا دیں فَإِنَّ مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَى اس الٰہی سنت کے مطابق مفلز لوگ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں ان کے ہاں آسانیاں بھی آنی چاہییں جبکہ یہ لوگ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی کبھی مشکلات سے نہیں نکلتے ہر جگہ ان کے قسمت کھوٹی ہی نظر آتی ہے خب یہ کھوٹی قسمت کہہ کر آپ نے مان لیا ہے کہ سنن نہیں ہے سنن کو نظر انداز کر دیا ہے اور کھوٹی قسمت پر آ گئے ہیں آپ یہ اُسْر و يُسْر یہ بھی سنتِ الٰہی ہے درست تشخیص دیئے آپ نے اور اس طرح کی اگر قرآن جاری رکھیں پڑھنا تو آپ کو خود ایسی بیسیوں سیکڑوں سنن آپ خود انشاءاللہ استخراج کریں گے قرآن کریم پڑھنے سے سامنے آئیں گی ایک دفعہ آپ سچے دل سے قرآن کی محضر میں حاضر ہوں کہ خدایہ میں ہدایت لینا چاہتا ہوں اس کتاب سے پھر وہ ہدایت ابر ابر کے خود آپ کے سامنے آتی جائے گی جیسے ابھی آپ جب موبائل کھولتے ہیں نیٹ کھولتے ہیں تو نیت کر کے جاتے ہیں کہ خدایہ میں گمراہ ہونا چاہتا ہوں میں فساد کرنا چاہتا ہوں میں شہ وطرانی کرنا چاہتا ہوں اے اللہ سچے دل سے آیا ہوں آن کیا ہے یہ بیلنس ڈالا ہے سچے دل سے گمراہ ہونا چاہتا ہوں فساد پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے آٹومیٹک فساد سلائڈنگ کے طور پر سلائڈ چلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے اسی طرح اگر آپ قرآن کھول کے سچے دل سے اس ماہ رمضان میں ماہ نزول و فہم قرآن ہے اس میں تجربہ کر لیں کہ خدایہ میں سچے دل سے واقعاً قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہوں ہدایت لینا چاہتا ہوں ثواب کنفرم ہے وہ ریزارو ہے اس کے لئے بالکل پریشان نہ ہوں ہدایت لینا چاہتا ہوں پھر آپ دیکھیں کہ سلائڈ چلنا شروع ہو جائے گی ایک ایک آیت اٹھ اٹھ کے آپ کے سامنے آنا نظروں میں آنا شروع ہو جائے گی پھر آپ اس بہجت و سرور میں پھولے نہیں سمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لطف کیا ہے آپ پر یہ بھی ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر تنگی کے ساتھ ایک سہولت ہے ہر تنگی کے اننا معل اسرے اس کا ترجم معمول کہتے ہیں کہ ہر سختی کے بعد ایک آسانی ہے لیکن قرآن میں بعد کا لفظ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اننا معل اسرے یسرہ جہاں سختی ہے ساتھ ہی آسانی ہے لیکن آپ نے سختی چنی ہوئے سختی اور آسانی معاں ہیں ایک ساتھ ہیں اننا معل اسرے یسرہ سختی کے ساتھ آسانی ہے سختی کے ہمراہ آسانی ہے سختی کا ایک اپنا راستہ ہے آسانی کا ایک اپنا راستہ ہے خب آپ آسانی لے لو چن لو یہ جتنے مشکلات میں ہیں یہ آسانی کا راستہ کیوں نہیں چنتے ان کے سامنے کتنے اب تجرباتی باتیں بتاؤں آپ کو بس بہت ساری لوگ آتے ہیں پریشان حال لوگ آتے ہیں اپنی مشکل ظاہر کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی تقرار ہوا ہوگا آپ دوستی میں اپنے قریب محلے میں رشتہ داروں میں دوستوں میں بھی بات ہوئی ہوگی میں جو کہ ان باتوں پر حساسیت رکھتا ہوں تو زیادہ یاد رہتی ہیں آپ بھی حساسیت رکھیں تو یاد رہیں گی مثلا کوئی شخص آتا ہے آگے اپنی مشکل بیان کرتا ہے اور وہ مشکل واقعا کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی اس کے بیسیوں راہ حل ہوتے ہیں اور ان کو بتا جاتے ہیں مثلا گریلو مشکل ہے یہ پریشانی ہے گھر کے اندر انہیں کہتے ہیں کہ خب اگر یہ پریشانی ہے تو آپ یوں کریں تو وہ کہہ گا یہ نہیں ہو سکتا پھر انہیں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کریں کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر چلو یہ دوسرا اپشن بھی نہیں ہے تو تیسرا ہے یہ کام ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اب مثلا ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ بھئی میں فارض کریں کہ گھر کے اندر جگڑا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ جگڑا ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ جگڑا ہوتا ہے یا مثلا یہ لڑکی لڑکے کی شادیاں ہوتی ہیں اور یہ آپس میں جگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی راہ حل ہے بلکل ہے کوئی مشکل ایسی دنیا میں انسانی ہے ہی نہیں ہے جس کا راہ حل نہ ہو اور وہ راہ حل بعض وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس صورت میں تو مانا جا سکتا ہے کہ راہ حل تھا لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن جب راہ حل پتہ بھی ہو بتا بھی دیا جائے کہ یہ راہ حل ہے لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے چونہ ہی نہیں آپ پسند ہی نہیں کرتے ہو آسانی آپ سختی ہی پسند کرتے ہو مثلا مرد کو غصہ آتا ہے عورت بول پڑتی ہے آگے سے گھر میں جگڑا ہو جاتا ہے اب عورت کو اگر کہو کہ جب مرد غصے میں ہو تو آگے سے نہ بولو کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا خب نہیں ہو سکتا تو پھر ڈنڈے کھا کیوں نہیں ہو سکتا وہ جو آسانی سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے سختی کے پہلو میں آسانی بھی ہے آپ نے سختی چنی ہوئی ہے مثلا آپ اگر چلے جائیں مکہ زیارات پہ کہیں بھی ایران چلے جائیں ایران میں کھانا پکا ہوا ہے بہترین لذیذ کھانا پنیر والا بغیر مرچ کے تلخی کے پکا ہوا ہے خوشبو بھی آ رہی ہے لیکن آپ نے نہیں کھانا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں مرچ مسالے والا کھانا انہیں کہتے ہیں کہ یہ کھانا جو صحت مند بھی ہے یہ کھانا اچھا بھی ہے اس میں تیزہ بیت نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے یہ کھانا کھالو چلو ہم سستہ کر دیتے ہیں آدھی قیمت پہ دیتے ہیں کہتے ہیں پھر بھی نہیں کھانا ہم کہتے ہیں چلو مفت میں دیتے ہیں آپ کو یہ کھانا کھالو کہتے ہیں پھر بھی نہیں کھانا میں نے مہنگا کھانا ہے مرچ والا ہی کھانا ہے خب اب اس آدمی کو بتایا جائے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے یہ مرچوں کے ساتھ آسانی بھی ہے لیکن یہ آسانی پسند نہیں کرتا اس کو وہی سختی والی مرچ والی چیز چاہیے ہمیں مرچوں والی زندگی چاہیے ہم خود انتخاب کرتے ہیں وہ جو آسان آپ مثلا رشتہ ہے اس گھر میں بھی ہے اس گھر میں بھی ہے اس گھر میں رشتہ کرو گے تو فس جاؤ گے جگڑے شروع جائیں گے اس گھر میں کرو گے چین و امن سے رہو گے یہ کہتے ہیں میں نے ادھر ہی کرنی ہے ایک ہی گھر میں چھوٹی بہن بھی ہے بڑی بہن بھی ہے چھوٹی بہن زیادہ سلجی ہوئی ہے باعدب ہے پڑی لکھی ہوئی ہے باشعور ہے بڑی وہ اس کو انٹرنیٹ کی ہوا لگی ہوئی ہے اس کو کالج کی ہوا لگی ہوئی ہے اس کو کچھ مرض لگی ہوئی ہے یہ کہتا ہے میں نے بڑی سے ہی کرنی ہے انما الاسر یسرہ یہ بڑی کے ساتھ چھوٹی رہتی ہے یہ اس کے پڑوس میں دوسرا بھی چانس ہے یہ چیز اس کے ساتھ ہی دوسری بھی ہے یعنی سختیاں اور آسانیاں بیق وق مجسر ہیں تمہیں نہ کہ بعد میں سختیوں کے بعد آسانیاں نہیں ہیں سختیوں کے ہمراہ آسانیاں ہیں انما الاسر یسرہ لیکن ہم آسانیوں والی سنتیں اپناتے نہیں ہیں ہمیں دشوار سختیوں والی زلط والی سنتیں چاہیے